بسم اللہ الرحمن الرحیم سنگے بنیاد 1998 میں اس وقت کے وزیراعظم پاکستان نے رکھا تھا ڈیم سائٹ بھاشا نامی جگہ کے قریب واقع ہے یہ چلاس شہر سے 40 کلومیٹر نیچے اور تربیرہ ڈیم سے 315 کلومیٹر دور ہے یہ 270 میٹر انچائی کے ساتھ 8 ملین ایکر فٹ زخیر رکھتے ہوئے دنیا کا سب سے انچا رولر کمپیکٹ کنکریٹ آر سی سی ڈیم ہوگا نمبر 2008 میں دیامر بھاشا ڈیم کی لاغت کا تخمینہ 12.6 بلین ڈالر لگایا گیا تھا اس کے مکمل ہونے پر دیامر بھاشا ڈیم اولان ہائیڈرو پاور جنریشن کے ذریعے 4800 میگاوار بجلی پیدا کرے گا دوم پاکستان کے لئے اضافی 10.5 کلومیٹر یعنی 85 لاکھ فٹ ایریا پانی زخیرہ کرے گا جیسے آپ پاشی اور پینے کے لئے استعمال میں لائے جا سکے گا سوم نیچے کی طرف واقعہ تربیلہ ڈیم کی زندگی کو 35 برس تک مزید بڑھا دے گا اور چوتھی خوبی اس کی یہ ہوگی کہ اونچے سلاب کے دوران درہ سندھ کے نیچے کی طرف سلاب سے ہونے والے نقصان کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت سے بھی مالا مال ہوگا تاہم کالا باغ ڈیم کو سائیڈ لائن پر کرنے کے لئے بھاشا ڈیم کو استعمال کرنے کے جواب میں انجینئرز کا کہنا ہے کہ بھاشا ڈیم کالا باغ ڈیم کا متبادل نہیں ہو سکتا اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس کی اونچائی کافی زیادہ ہے بلکہ اس لئے کہ اس سے پہاڑی علاقے کی وجہ سے آپ پاشی کے لئے کوئی مکمل نہر نہیں نکالی جا سکے گی اور حیران کون بات یہ ہے کہ کالا باغ ڈیم کے علاوہ درہ سندھ پر کسی بھی ڈیم سے نہر نکالی نہیں جا سکتی اس بات سے کالا باغ ڈیم کی حمیت کا اندازہ بھی بہت خوبی لگایا جا سکتا ہے بھاشا ڈیم کی اونچائی 272 میٹر سپلوے ہے جبکہ اس کے ساتھ یہ 14 دروازے رکھتا ہے ہر دروازہ 11.5 بائی 16.24 میٹر ہونے کا منصوبہ ہے مرکزی سپلوے نو گیٹ کا حامل ہوگا جو 10.5 بائی 16.5 میٹر سائز کی ہوں گے آبی زخائر کی مجموعی گنجائش 10 کیوبک کلومیٹر یعنی 81 لاکھ فٹ اکڑ ہوگی جس میں 7.9 کیوبک کلومیٹر یعنی 64 لاکھ فٹ اکڑ ہر وقت پانی کا ذخیرہ ہوگا اس کے دو زیر زمین پاور ہاؤسز پلان میں ہیں بنیادی ڈیم کے ہر طرف 6 ٹربائنز ہوں گی جن کی کل نصف شدہ صلاحیت 4500 میگا وارڈ ہے 13 مئی 2020 کو پاکستانی حکومت نے ڈیم کی تعمیر کے لیے چائنہ پاور اور فرنٹیر ورٹس آرگنیزیشن کے مشترکہ منصوبہ کے ساتھ 442 بلین روپے کے معایدے پر دستخط کیے تھے 1998 میں اس کے آغاز کے بعد سے اس منصوبے کو درپیش طویل المدتی چیلنجز درپیش تھے جس میں بین الاقوامی کرز دہندگان سے فنڈز حاصل کرنا عالمی بینک، اشیائی ترقیاتی بینک اور آئی ایم ایف جیسے گروپ سے کرز دینا شامل تھا جو کہ کرز دینے کے لیے تیار نہیں تھے کیونکہ ڈیم پاکستان اور بھارت کے متنازع علاقے میں تھا تاہم گوشتہ طور حکومت نے 2021 میں پاکستان کا پہلا گرین بانڈ جاری کر کے ان مالی چیلنجزوں سے نمٹنے کی کوشش کی اور بانڈ کو سرمایہ کاروں کی جانب سے زبردست ردی عمل ملا کیونکہ اس بانڈ کو لینے والے ضرورت سے چار گناہ زیادہ تعداد میں سرمایہ کاری کرنے کے خواہش مند تھے جس سے پانچ سو ملین ڈالر جمع ہوئے ناظرین اس ڈیم کی تعمیر کا منصوبہ 1980 میں پیش کیا گیا تھا 1998 میں پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف نے ڈیم منصوبے کا افتتاہ کیا 2004 میں پہلی فیزبلیٹی رپورٹ تیار کی گئی تھی 2008 میں ایک نظر سانی شدہ فیزبلیٹی رپورٹ تیار کی گئی 2020 میں تعمیر کے لیے ٹھیکہ دیا گیا اور یہ تیہ ہوا کہ تعمیراتی کام کے لیے تقریباً نو برز کا عرصہ درکار ہوگا ڈیم کی تعمیر کے نتیجے میں متاثر ہونے والے لوگوں کو زمین کے حصول اور آبادکاری کے لیے 27 ارب روپے کی رقم درکار ہے مجوزہ منصوبے کے تحت زری بنجر زمین درختوں اور نرسلیوں کے حصول کے لیے 10.76 ارب روپے اور جیدادوں اور انفرسٹرکچر کے لیے 1.638 ارب روپے درکار ہوگے یہ ڈیویرجن سسٹم کے تحت دو سرنگوں کا حامل ہوگا علاوہ زی اس سلسلے میں 9 مارڈل ویلیجز کے قیام کا بھی بندوبست کیا جائے گا جس کے لیے 8.8 ارب روپے چاہیے تنخواہوں کی مد میں 62.1 ایک ایک نو ملین روپے خرچ کیا جائیں گے اور انتظامی امور کے لیے الاؤنسز اور ہنگامی انتظامی خراجات کے لیے 17.7 ملین روپے درکار ہوں گے اس منصوبے میں پانچ برسوں کے لیے 6 فیضت سلامہ کی شرح سے 2.2-3-4 ملین روپے کی اضافی لاغت اور 9 فیضت کی شرح نفاظ کے تحت 4.3-9 ملین روپے کا سود بھی شامل ہے 14 نومبر 2017 کو پاکستان نے پاک چین اقتصادی رہداری کے فریمورک کے تحت ڈیم کی مالی آیت کے لیے بولی ترک کر دی کیونکہ چین نے اس منصوبے کی مالیت سمیت سخت شرائط آیت کی تھی چین نے اس ڈیم کی لاغت 14 ملین ڈالر بتائی تھی اور اپنی سرمایہ کاری کو محفوظ بنانے کے لیے چین چاہتا تھا کہ پاکستان اس کے لیے ایک اور آپریشنل ڈیم کا وعدہ کرے چنانچہ 4 جولائی 2018 کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے پانی کی کمی کو دور کرنے کے لیے حکومت کو بھاشا ڈیم کے ساتھ ساتھ محمد ڈیم کی تعمیر شروع کرنے کی ہدایت بھی جاری کر دی اس کے لیے سپریم کورٹ نے ایک فنڈ بھی قائم کیا تھا جس میں اب تک 6607 ملین امریکی ڈالر جاری پاکستانی 9.20 بلین روپے اکاؤنٹ میں موجود ہے ابھی یہ ابتدائی تعمیر کے مرلے میں ہے اور ایک اندازے کے مطابق 2028 میں یہ ڈیم باقاعدہ فنکشنل ہو جائے گا نظرین کہنے کو اور بھی بہت کچھ ہے لیکن مختصر یہ کہ یہ ڈیم پاکستان کی آنے والی نسل کے لیے نہ صرف صاف شفاف پانی زخیرہ کرنے میں معامن ہوگا بلکہ کافی تعداد میں بنجر زمین بھی قابل کاشت ہو سکے گی ڈیم پاکستان کی ضرورت ہے اور بھاشہ ڈیم پاکستانی معیشت میں ایک اہم ترین حصہ بننے جا رہا ہے